دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سشان سنگھ راجپوت نے چاند پر بھی ایک زمین لے رکھی تھی اور حالی میں جب ان کے پتا جی کا انٹووی لیا گیا تو انہوں نے بھی بتایا کہ کس طرح ان کا بیٹا اکثر وہ زمین اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھا کرتا تھا اور بہت خوش ہوتا تھا اب ایک ایسی خبر نکل کر آ رہی ہے دوستوں جسے جان کر آپ کو خوشی بھی ہوگی اور درد سے آنکھیں بھی نام ہو جائیں گی دراصل ایک ستارہ سشان سنگھ راجپوت کے نام کر دیا گیا ہے جی ہاں دوستوں سٹار ریجسٹری کی طرف سے ایک سرٹیپکیٹ جاری کیا گیا ہے جس میں ایک ستارہ ایک سیلیسیل باڈی سشان سنگھ راجپوت کے نام کر دی گئی ہے اور اس سرٹیپکیٹ میں بقاعدہ لکھا گیا ہے کہ آج سے یہ ستارہ سشان سنگھ راجپوت کے نام سے پہچانا جائے گا اور یہ سشان سنگھ راجپوت کے نام پر ہی درج رہے گا تو یہ ایک بہت پیارا سا ٹریبیٹ ہے سشاند سنگھ راجپود کے نام پر دوستوں مگر خوشی کے ساتھ ساتھ اس خبر نے ہماری آنکھیں بھی نم کر دی کیونکہ اب سشاند سنگھ راجپود خود بھی ایک ستارہ بن کر انہی تاروں میں کہیں سما گئے ہیں اب وہ ہمارے بیچ نہیں رہے اب بس وہ بھی ایک تارہ بن گئے ہیں دوستوں اور ہم اب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں سکون سے ہوں اور یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا جب ہم انہیں نیائے دلا دیں گے تو اگر آپ بھی سشاند کو نیائے دلانے کی لڑائی میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ کیس سی بی آئی تک جا سکیں ہر اپٹیٹ کے لئے بنی رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ آپ ہیں تو ہم ہیں